بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شادی کی تیاریاں عروج پر تھی درہن کے لئے شہر کے مہنگے بوتی کپڑے آرڈر کیے جا رہے تھے میک اپ کے لئے معروف آرٹس کو بلایا گیا تھا مہندی کی رات دو دراز سے آنے والا گلوکار نے موسیقی کی دھن پر خور ناچ گانا کیا مسلسل تین راتے رکس و سرور کے محفل سجی رہی آلہ میار کی شراب اور پروفیشنل ڈانسر بلوا کرم محول کو اور مزید گرم کیا گیا غرض شادی کے موقع پر کوئی ایک ایسی شیطانی فائش نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو نقصدی والدین بارات جب دلہ کو لے کر جانے لگی تو اچانک مجمع میں سے کسی نے یاد کروایا قرآن کہاں ہے دلہن کے سر پر تو رکن ہی وہاں موجود لوگ وہیں رک گئے اور پہشانی میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قرآن پاک منگوایا جائے کیونکہ قرآن پاک کے سائے کے بغیر دلہن کو روانہ کرنا اچھا شگن نہیں سمجھا جاتا اتنے میں ایک نوجوان کو قریب کی مسجد میں بھیجا گیا کہ جاؤ مولوی صاحب سے قرآن پاک لے آو کہو کہ بارات رکی ہوئی ہے مولوی صاحب جلدی سے قرآن پاک دیجئے کیوں بیٹا کیا ہوا کیا پوچھنا ہے پوچھو نہیں مولوی صاحب ایک برات رکی ہوئی ہے قرآن پاک کی رسم باقی ہے وہ پوری کرنی ہے جلدی ہی واپس دے جاؤں گا قرآن پاک کی رسم ماف کرنا بیٹا قرآن پاک رسمیں ادا کرنے کے لئے نہیں دیا جاتا جب اس کا اسرار پڑا تو مولوی صاحب نے حجرے سے عام سی کوئی کتاب گلیا آپ میں ڈال کر لپیٹ کر دے اور حیرت کی بات کے تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص آیا اور واپس کرتے ہوئے شکر ادا کرنے لگا ایک دفعہ پھر مولوی صاحب کے موں سے نکلا انہی اللہ و انہی راجعون نکال کر فقط رسم ادا کرنے کا اتنا جنون کے کھول کر دیکھا بھی نہیں دیکھا بھی گوارہ نہ کیا کہ اندر کیا ہے اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ رسم کے لئے قرآن پاک نہ دے کر اس پاک کتاب کا وقار بلند رکھا موسیقی موسیقی